ایک آخری مسئلہ یہ کہ بیماری کی وجہ سے وقتی طور پر وقفہ کر لینا جائز ہے سمجھ میں آری ہو بات اسی طرح عورت کے لیے بچہ سمالنا ایک جڑوہ پیدا ہو گیا بگلے بھی جڑوہ ہوں گے اور اتنی آمدن نہیں ہے کہ وہ دائی رکھیں گھر میں یا ڈے کیئر میں جمع کرائیں ان بچوں کو خود ہی پالنا پڑتا ہے اور گھر میں عورت بہت سارے کام بھی ہیں اس نیت سے اگر کوئی کرنا چاہے وقفہ تو اللہ کی طرف سے پابندی بولو بھائی نہیں ہے سمجھ میں آری ہے بات تو پابندی نہیں ہے کوئی ایسا وقتی عارضی طریقہ اختیار کر کے وقفہ کیا جا سکتا ہے اگر پسندیدہ نہیں ہے شریعت کی نظر میں اسلام میں ترغیب یہی ہے کہ نہیں کرو وقفہ لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہے لیکن یاد رکھو اس نیت سے وقفہ کرنا کہ میں سکول کی فیسیں کہاں سے بھروں گا تمام علماء چاہے دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اہلِ حدیث ہوں چاہے وہ عرب ہوں چاہے وہ عجم ہوں اس پہ پوری دنیا کے علماء کے ایک جلاس ہوا تھا دلائل سے بحث ہوئی تھی سب کا متفقہ فتوہ ہے کہ اس نیت سے کہ میری جیب پہ بوجھ نہ پڑ جائے اس نیت سے وقفہ کرنا حرام ہے گناہِ کبیرہ ہے اللہ پہ الزام ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے اللہ کو غضب آئے گا جس خدا نے تجھے پلا کے اتنا بڑا کر دیا تُو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے باپ کی کیلکولیشن کی وجہ سے تُو پلا ہے اب تُو اگلی نسل کو اس لئے روک رہا ہے کہ تُو کھلاتا ہے یا میں کھلاتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے نَحْنُ نَرَزُقُكُمْ ہم تم کو بھی رز دیں گے وَيَّاہُمْ اور ان کو بھی علماء کہتا ہے یہ غریبوں کے لئے نازل ہوئی ہے اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ تم کو بھی دیں گے کیونکہ غریب کو ڈر ہوتا ہے میری روٹی نہ چھلنے بچہ تو اللہ نے پہلے بھی تجھے بھی ملے گا اس کی برکت سے اور اس کو تو ملے گئی اور آج کل زیادہ تر حمل جو روکا جا رہا ہے وہ اسی نیت سے کہ کھلائیں گے کہاں سے تنخواہ میں پورا نہیں ہو رہا سب کی زمان پر یہی ہے اسلام میں کیا ہے فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں پہلے انتظام کرو پیسوں کا پھر بچے پیدا کرو اسلام کہتا ہے نا 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 غربت دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے نکاح اور اولاد کی کسرت جو میں انشاءاللہ اگلے بیان میں احادیث دیش کروں گا اس پر تو یہ دوسرا طریقہ جائز ہو گیا کہ سمحالے نہیں جا رہے تو ٹھیک ہے وقتی طور پر روکا جا سکتا ہے اور اس نیت سے حمل روکنا کہ لوگ کیا کہیں گے اتنے بچے اس نیت سے بھی حمل روکنا کیا ہے حرام ہے اسی طرح علماء کا اجمعہ کہ اس نیت سے حمل روکنا کہ بیٹی نہ پیدا ہو جائے مثلا کسی کی چھے بیٹیاں ہو گئیں اب وہ کہہ رہا ہے یار اگر ایک اور بیٹی ہو گئی میں تو جی تے جی مر جاؤں گا اس لیے حمل روک رہے اس نیت سے بھی حمل روکنا کیا ہے حرام ہے کیونکہ آپ بیٹی کو کیا سمجھ رہے ہو منحوس اسلام میں یہ منحوس نہیں ہے بیٹی کے خوف سے اگر حمل روک رہے ہو حرام اور بہت سے لوگ اس لیے روک رہے ہیں کہ یار ایک بیٹا مل گیا اب ہمیں ایسا نو بیٹی پیدا ہو جائے تو اللہ کا عذاب آئے گا